ہوتی رہی نہ کوئی بزنس پلان میں کامیابی ہوئی بلکہ اس پندرہ ماہ میں موجودہ حکومت نے نہ صرف یہ سستی شورت کے نارے لگائے بلکہ اگزسٹنگ آداروں کو کس طرح افیکٹیف کیا جاتا ہے ان کی فائنینشل ہیلتھ کس طرح بیتر کی جانتی ہے ان کو آئی ٹی ٹرانسفرمیشن یہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ استوار کر کے ان کو ایک پوری جو دنیا میں نیشنل بروڈکاسٹرز ہوتے ہیں اسے ایڈ پار لانے کی ایک کاوش آج مکمل ہوئی ہے اسی طرح یہ جو آج پروجیکٹ ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان تمام میڈیا چینلز کے لیے جو میری آواز سن رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے کہ منسٹری آف انفرمیشن نے پچھلے سال پی ایس ٹی پی کا ایک پروجیکٹ تھا جو ٹوینٹی 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 تھری کے سال نے شروع ہوا اور اس میں پورا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی مونٹرنگ سسٹم جو ہے اس کا شروع کیا تھا اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس کا فیز وان جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ابھی میں مونٹرنگ سسٹم جو پہلی وال لگی ہے اس کا inauguration کر کے آئی ہوں جس کی capacity building and training کا جو component ہے inception کا وہ مکمل ہو چکا ہے اور training کی جو different stages ہیں وہ اس وقت اپنے process میں ہیں یہ central monitoring unit ہے اس کو اپٹس جو دیجیٹل انٹرنیشنلی monitoring system use کیا جاتا ہے وہ یہاں software لگایا گیا ہے اس software کے ذریعے یہ system 90 local اور پینٹس international electronic media channels اور 15 daily newspapers 500 plus twitter handles 500 plus facebook 200 plus youtube channels 200 plus instagram accounts اور جو digital platforms ہیں ان کو minimum capacity جو اس کی وہ ہے maximum اس سے مزید بڑھائی جا سکتی ہے جو اس project کا حصہ ہے اور یہ actors digital digital content logger کے ذریعے machine learning یہ واحد جو میڈیا کے یہاں cameras موجود ہیں میڈیا channels میری بات سن رہے ہیں یہ پہلا ایسا monitoring system ہے جو artificial intelligence کے اوپر مشین لرننگ اور speech recognition کے ساتھ انسٹال کیا جیا ہے یہ آپ لوگ بھی اس سے فادہ حاصل کر سکتے ہیں میں نے سیکٹری انفرمیشن کو یہ پہلے بات کہی ہے کہ اگر میڈیا چینلز اس software کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ایک partnership کرتے ہیں ان کے تمام فارمالٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ partnership کر سکتے ہیں پورا پاکستان جو ہے اگر کوئی students اپنے research projects کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی access دیا ہے فرزین نے اس کے اوپر بہت میند کی ہے جو اس وقت DEMP کو head کرتی ہیں پی اے سی پی کے projects start ہونے سے یہ اس کا حصہ رہی ہے میں ان کو بھی مبارک بات دیتی ہوں سیکٹری انفرمیشن کو مبارک بات دیتی ہوں DEMP کے تمام لوگ جو اس projects کے ساتھ جڑے ہیں وہ تمام consultants جنہوں نے رہنمائی اور معلومت کی ان کا شکریہ دا کرتی ہوں اور یہ اپنی نویت کا واحد digital monitoring system اس وقت پاکستان میں ministry of information میں الحمدللہ unprecedented ہے اور historic ہے اس کو install کیا گیا ہے جو کہ machine learning real time information artificial intelligence اور recognition video ad detection and data research کے اوپر based ہے اور اس کے اندر تمام real time information key word search کے ساتھ یہ system customized text اور speech recognition کے ساتھ اس کو install کیا گیا ہے اس کی جو software ہے وہ speech اور text کو بھی recognize کرتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے یہاں DEMP کے اندر monitoring system advertisements جو government دیتی ہے اس کا بھی complete monitoring system اس کے اندر include ہے اور یہ central monitoring system ہوگا اور اس میں جو سب سے important بات ہے کہ پاکستان کی جو باہر بیانیاں ہیں foreign media کے اندر کس طرح اس کو alter کیا جاتا ہے کس طرح اس کو misconstrue کیا جاتا ہے یہ monitoring system جو ہے وہ 35 سے زائد international media channels اور جو social media space ہے اس کو monitoring کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے یہ پہلی دفعہ یہ system انسٹال کیا جیا ہے اور ابھی جس میں wall کی میں inauguration کی ہے وہ foreign media monitoring wall ہے اور left hand side پہ ہم نے دیکھا کہ جو phase 1 میں local media monitoring system وہ بھی یہ start ہو گیا ہے foreign media میں جو ہمارا external publicity ring ہے اس کا اپنا restructuring کا process اس وقت in process ہے یہ جو monitoring ہے foreign media کی یہ تمام departments of the ministry اور تمام government کی جو ministries ہیں ان کیوں assist کرے گا یہ تمام ministries کی monitoring تمام news کی monitoring government of پاکستان سے related یہ اس کو relay کرے گا اس کو transmit کرے گا اس کی monitoring کرے گا یہ جو system لگایا یہ central government کا monitoring system digital electronic media unit government of پاکستان ministry of information کے اندر انسٹال کیا گیا ہے مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہے کیونکہ جب میں last time minister بنی تھی اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم سے اور اس میں میں نے یہ ایک vision دیا تھا بے تہاشا اس کی meetings attend بھی کی اور اس کو chair بھی کیا اس vision کو اور اب جو prime minister شباز شریف صاحب کا جو transformation کا ایک وہ ہے ان کو میں نے یہ جب explain کیا انہوں نے فوری طور پر اس کو approve کیا اور اب آپ نے آج دیکھا کہ یہ پورا monitoring system اس میں install ہے اس سے جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا آپ آپ لوگوں کی training capacity building کا phase wise جہاں انتظام کر دیا گیا ہے جو تمام departments ہیں ان کے لیے بھی government کی departments کے لیے بھی اور اس میں ہم جو training ہے وہ ministry of information کی information services academy کے ذریعے اس کو implement کریں گے یہ جو تو آخر میں یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس کا جو web content ہے اور جو digital print کا content ہے digital اخباروں کا content ہے print کا اور foreign میڈیا کا electronic میڈیا کا digital space کا یہ unprecedented ہے اس سے پہلے اس طرح کا monitoring system پاکستان میں موجود نہیں کا جو کہ artificial intelligence system کے اوپر based ہے اور speech recognition اس کے اندر موجود ہے text recognition اس کے اندر موجود ہے تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارک بات دیتی ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام کیا ہے پندرہ مہینوں میں economy ہو معیشت ہو IMF کا program ہو infrastructure کے projects ہوں energy کے projects ہوں جس میں پانچ ہزار میگا وارڈ ان پندرہ ماہ میں system کے اندر generate کر کے ڈال دی گئی ہے چاہے وہ infrastructure کا project ہو جو کہ چاہے وہ hospitals ہوں چاہے وہ olympic parks ہوں سپورٹس کے projects ہوں پار پرائم مینسٹر youth program ہو اور معیشت کو استحکام دینے کا منصوبہ ہو ان تمام کے اوپر جو vision تھا ان کو پندرہ ماہ میں اس economy کو rescue کر کے جو floods کے victims تھے ان کو rescue کر کے economy کو recover کر کے خارجی تعلقات کو recover کر کے ان کو rescue کر کے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ایک rebuilding کی stake جو ہے وہ اس پہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ابھی یہاں صحافی حضرات بیٹھے ہیں جو مجھ سے سوال جاریں گے آج کے petrol price کے increase کے اوپر اس کا جواب میں پہلے دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ اس طرح کے فیصلے عوام کیلئے مشکل فیصلے ہوتے ہیں ہم نے پندرہ ماہ میں اپنی جو لوگ کہتے تھے کی سیاست کو دیکھنا چاہیے تھا اور آپ کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی لیکن اس وقت ہمارے لئے فیصلہ دو رائے سے تھے وزیراعظم شباش آپ کے پاس پاکستان مستندیق نون کے پاس اور اس وقت جو جماعتیں coalition partners ہیں جو اس وقت کیابنٹ میں بیٹھی ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ ہے کیا ہم ملک کو بجائیں ریاست کو بجائیں کیا اپنی سیاست کو بجائیں تو فیصلہ ریاست اور ملک کو بجانے ملک کی معیشت کو بچانے کا لیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پندرہ ماہ کے بعد میں سر اونچا کر کے یہ بات کر سکتی ہوں نہ مجھے بالٹی پہننے کی ضرورت ہے نہ مجھے ڈبا پہننے کی ضرورت ہے نہ مجھے کنستر پہننے کی ضرورت ہے میں سر اونچا کر کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کی معیشت کی استحقام کیلئے کیا ہے جو فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ کیا ہے وہ ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچانے کیلئے کیا ہے جب ہم آئے تھے ملک دیوالیہ کے نہج پر تھا آئی ایم ایف پروگرام جو ان نہ لائکوں نہ اہلوں چوروں نے کرپٹ ٹولے نے اپنی سیاست کو بچانے کیلئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران جب ان کو پتا چلا کہ یہ حکومت جانے والی ہے تو اس وقت انہوں نے جاتے جاتے اپنا کیا ہوا پہلے معیشت کو تباہ کیا اس کو دیوالیہ کی نہج پر پہنچایا پھر آئی ایم ایف کا وہ پروگرام جس کو نواز شریف صاحب مکمل کر کے دوہزار سولہ میں خیر بات کہہ چکے تھے اس پروگرام کو دوبارہ سے معیشت کو تباہ کر کے انہوں نے اس پروگرام میں یہ گئے اپنے ہی کیے ہوئے پروگرام کو وائلیٹ کیا سسپینڈ کیا جاتی ہوئی اقتدار کو دیکھ کر پیٹرل کے اوپر جو سبسیڈی دی اور پرائیسز کو ریورس کیا جو کہ اپنے آئی ایم ایف پروگرام کی وائلیٹشن تھی جس کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام سسپینڈ ہوا وہ ختم ہوا جس کو آتے ہی وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے ری نیگوشیئٹ کیا اپنی ٹیمز بھیجیں ان کی ٹیمز یہاں آئیں اور پروگرام کی جو بحالی تھی اس کے اوپر بات شروع ہوئی اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ہماری سیاست کے لیے تو بہتر ہو سستی شہرت اس سے حاصل کی جا سکے جیسے کہ پچھلے دور میں ہوئی سابقہ حکومت نے کی لیکن ہم معیشت کے اندر وہ بارودی سرنگیں ایک تو ان بارودی سرنگوں کا خاتمہ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو استحکام دے کر پاکستان کو ترقی کی دوبارہ ری بلڈنگ اور ترقی کی دوبارہ ان منازل کے اوپر لے کر جائیں گے جہاں دوہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلمی نون نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سفر چھوڑا تھا اور آج کی جو پیٹرل پرائسز ہیں ان کی دو وجوہات ہیں جو میں بلکل کیٹرگورکلی پاکستان کی عوام کو سچ سچ بتانا چاہتی ہوں جس طرح ساکھڈار صاحب نے اپنی اناؤنسمنٹ کے دوران بھی کہا کہ یہ ایک تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرائس بڑھائی گئی لیکن جو ایک پیٹرل لیوی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے ہم آئی ایم ایف پروگرام دوبارہ سے جب بحال ہوا ہے اور ایک ہم ارینجمنٹ میں ہیں سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی جو نو ماہ کا ہے اس کے اندر ہم اس انسٹرومنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے جس کو استعمال کیا اور یہ فرق ہے ہمارے لیے بھی پتا ہے ہمیں کہ ہماری حکومت اگلے ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور ہم آئینی طور پر یہ ذمہ داری کیر ٹیکر سیکٹ اپ کو دیں گے تو ہم جاتے ہوئے یہ فیصلہ بہت آسانی سے کر سے کر سکتے تھے کہ ہم پیٹرل کی پرائسز کو اس طرح نہ بڑھاتے جیسے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر لکھا ہے اور یا انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں ہیں اور اپنی سیاست چپتاتے لیکن ہم نے ذمہ دار فیصلہ کیا ہے یہ پاکستان کی عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ رات تک یہ رات کوئی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب رات تک اس کو کم سے کم بڑھانے کی جو possibility تھی اور جو اس میں فائنانس منسٹر کے ساتھ کام کرتے رہے اور یہ وہ پرائسز ہیں جس جو ہم اتنی بڑھانا و مجبوری تھا آئی ایم ایف کے پروگرام پہ اور انٹرنیشنل پرائسز کے انٹریز ہونے پہ لیکن آپ نے دیکھا کہ جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام stand by agreement آیا ہے تو ایک feel good factor ہے stock exchange کے اندر بھی جو businesses ہیں جو chambers ہیں جو industry ہے اور یہ پہلی علامت ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسا مصفت قدم رکھا ہے تو ان organizations کی طرف سے ان financial instruments کی طرف سے جو آتا ہے indication وہ set کرتا ہے tone financial indicators کی اور انشاءاللہ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم لوگ جہاں 2018 میں 3.4 فیصد ملکی تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرعہ تھی 6.1 فیصد ملکی بلند ترین ترقی کی شرعہ تھی سی پیک کا پروجیک تھا دہشتگردی ختم کر کے لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 14000 میگا وارڈ بجلی ڈال کر نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنی ذمہ داری سونپی تھی اور ووٹ کو روکنے کے لیے popular ووٹ کو روکنے کے لیے ان کو نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کر RTS بٹھانا پڑا اسی سفر کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ جیسے ہمیشہ پاکستان کی عوام میں یہ ذمہ داری سونپی ہے جو کچھ چاند لوگ ہیں نا جن کو پیٹرول کے پرائیس سے انکریز سے فرق پڑتا ہے نہ جن کو گیاس اور بجلی کی پرائیس سے فرق پڑتا ہے وہ لوگ کیکھ رہے ہیں توٹر کے اوپر جو آئی ایم ایف کے معاہدے کا اسلام آباد کے مناظر ہیں وفاقی وزیر اطلاعات انشریات مرم ورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چوربین پی ڈی آئی نے آئی ایم ایف معاہدے کو ثبوتاج کیا اور پی ایس ڈی پی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے سینٹرل بورڈ آف فلم سینسرز میں سینسرز چینیما ہال کی افتتاحی تقریب ہے جس سے خطاب کر رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میشت کو جس راستے پر ڈالا ہے ترقی پر ڈالا ہے اس کے سفر کا دوبارہ سے جو آغاز کیا ہے اس کو آگے لے کر ہم چلیں گے پاکستان کی عوام کے ووٹ کے اعتماد کے ساتھ اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ہمیں آج اور کل اور اگلے ہفتے ضرور شورت مل جائے لیکن وہ ملک کے لیے نقصان دے ہو ملک کے مفاد کے لیے نقصان دے ہو ملک کی معیشت کے لیے نقصان دے ہو اور پاکستان کی عوام کے لیے نقصان دے ہو انشاءاللہ یہ جو معیشت کو راستے پر ڈالنے کے لیے ایس آئی ایف سی کا پروگرام ہے پانچ سیکٹرز آئیڈنٹیفائی کر کے یہی وہ طریقہ ہے کہ ملک کی معیشت کو استحقام ملے عوام کو روزگار ملے گا غربت ختم ہوگی اور یہ تمام سیکٹرز جب انویسمنٹ کے ذریعے ان کو استحقام ملے گا تو پاکستان کی عوام کو استحقام ملے گا جو سفر جس طرح شروع کیا تھا تیرہ سے اٹھارہ ختم کیا تھا اسی کا آغاز ہو چکا ہے اور عوام جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پہچانتی ہے ان لوگوں کو بھی پہچانتی ہے جنہوں نے چار سال عوام دشمنی کی ملکی معیشت کے ساتھ دشمنی کی ملکی خارجہ پالسی کے ساتھ دشمنی کی ملک کے اندر جو دہشتگردی کے اندر فانڈز تھے جو دہشتگردی کے اندر چیزیں اور انفرسٹرکچر دوہزار اٹھارہ میں موجود تھا اس کو تباہ کیا ان فانڈز کو کہاں استعمال کیا اس کے آئے کا لگ بحث ہے لیکن ہم نہ روئیں گے نہ پیٹیں گے نہ چیخیں گے ہم نے معیشت کو استحقام کی راہ پر ڈال دیا ہے ہم نے سی پیک کو استحقام کی راہ پر ڈال دیا ہے جو کل وائس پریمیر چائنہ سے آئے تھے اس بات کی